انہوں نے کبھی شاعر دیکھا نہیں تھا لیکن شاعروں کے بارے میں پڑا بہت تھا اور انہوں نے ایک تاثر قائم کیا تھا کہ شاعر والا خلافے کرتے ہیں انہوں نے شاعر پسند نہیں تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کسی زندگی میں کبھی کس شاعر کو دیکھا تھا میں اس سے جھوڑا ضرور کروں گی کیونکہ اتنا جھوٹکیوں بولتے ہیں خاص طور پر خوادین کے بارے میں ایک دفعہ ان کے علاقے میں مشاعرہ کا اعلان ہوا تو ان کے پروسہ نائے کے لیے باجی اگلے ہفتہ مشاعرہ ہے کہ آپ چلیں گے یعنی ضرور چلوں گی اور مشاعروں کا حساب کتابی براؤر کروں گی وہ خاتن گئی مشاعرہ گاہ میں پورا مشاعرہ سنا جب مشاعرہ ختم ہوا تو اپنے جو ان کے ارادے تھے ان کو لے کے وہ آگے پڑی اور بڑے غصے میں بھیئے کہ شاعر سے ملسنے کے لیے وہ شاعر بھی تھے ایک سینئر بزرگ شاعر جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بھاپ لیا تھا ان کی ارادوں کو انہوں نے ان کا خاتن زہے نصیب زہے نصیب سبحان اللہ کیا عالمی بنیاز ہے تو خاتن نے گئی تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ نہیں خاتن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں قسین کی عورتیں ہیں منگ جو آپ کا حسن ہے وہ حسن ہے بے مثال ہیں کیا آپ کی خد و خال ہیں کیا روپ ہیں کیا رنگت ہیں کیا ظلفِ دراز ہیں کیا غزار آکے ہیں مہجبی ہے ناظرین ہے ہسی ہے خاتن اقدم کے لئے اللہ کون کہتا ہے شاعر جھوٹے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ زبان پہ آپ کے انداز پہ آپ کی فکر پہ آپ کے طرز پہ شاعر کی گرفت ہوتی ہے اس کو اچھا آٹ ہوتا ہے ہاں مجھے اچھا آٹ ہے یہ لیکن ہوتا در ہو رہا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا جو مشاہدہ ہوتا ہے نا یہ قوت اللہ تعالی نے تخلیقی قوت اس انداز میں دیئے اچھے اور پولے ہر چیز کا مشاہدہ کرنا اور ان مشاہدے کا بیان کرنا اصل میں یہی شاعر کا آنگ ہے اور یہی کماڈ ہے کہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کیا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کیسا اس کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی زبان و بیان اس کا انداز اور اس کی پیش کرنے کا انداز یہ سب کو صریف ترجات ہے اور جب یہ یقجہ ہو جائے وہ سب مربوط ہو تو پھر انتراز کا انداز بنتا ہے بہت خوبصورت ہمارے مردو عذاب میں ہندوستان اور پاکستان میں اگر تلاثم نکالا جائے تو ہر انداز سے یہاں کیا اگر آپ صافت میں لیں آپ اپنے شاہری میں لیں نغمہ نگاری میں لیں نسر نگاری میں لیں کولم نگاری میں لیں خواتین کا بہت کم بہت کم حصہ ہوتا ہے اور سکایا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہیں اور یہ ہر ملک میں لیکن اس معاشرے میں اگر کوئی عورت اپنی شناف بناتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورت کئی مردوں سے بہت افضل ہوتی ہے کیونکہ اس کو اس مخان تک پوشنے کیلئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے چچا آپ خاموش جائے یہ محنت کرنا پڑتی ہے اس کی صرف محنت نہیں ہے پھر اس میں اس میں صلاحیت اس کی قابلیت اس کا مطالعہ اس کی اہلیت یہ تمام شئرے جب یقجہ ہوتی ہیں تو معاشرہ مجبور ہو جاتا ہے اس کو تسلیم کرنے کے لئے ایسے ہی شخصیت کیاں موجود ہیں بے ایسی ایک ڈراما نگار انہوں نے پاکستان میں بھی شمار خواتین تو ایک ایک ڈراما کو جانتی ہوں گی جیو سیریز کے جتنے سپر ڈراما لکھے گئے میرے خیال میں وہ ہماری آنے والی شائرہ کے لکھے میں ہے خاص طور پر جیو ٹیلیویزن کی لئے اس کے لئے تقیباً پاکستان کے ہر بڑے چینل کے لئے آپ نے لاتادہ ڈرامی لکھے مقبول ہوئے مگر اس وقت ان کی شخصیت کا حوالہ ان کی شائع ہے نظم اور غزل دونوں میں انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کرایا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہیں مسلمہ سیما مزل صاحبہ بہت نوازش بہت محبتیں ملی ہیں اور آپ لوگوں کو دیکھ کے اور آپ لوگوں کے موتابر سما آتے ہیں ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہیں بہت دور سے آتے ہیں اور سننے اور سنانے کے لئے آتے ہیں میں آپ سب کے شکر گزاروں بہت زیادہ بے پرنا خوشی مجھے رفی صاحب کو رفی دندہ صاحب کو دیکھ کے ہوئے کیونکہ ہم پاکستان میں کس حدارت میں بہت سے مشاعریں پڑھتے رہتے ہیں رفی صاحب اچھارت اجازت دیں تو کچھ جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے میں تو یہ بھول گئی میرا مکہ کیسا ہے جانے کس حال میں ہے اور کہاں کیسا ہے میں تو یہ بھول گئی میرا مکہ کیسا ہے خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے خواب دیکھا تھا کہیں آگ لگی ہو جیسے اب میں حیران ہوں کمرے میں دھوا کیسا ہے خواب دیکھا تک کہیں آنکھ لگی ہو جیسے اب میں حیران ہوں کمرے میں دھون کیسا ہے اور بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلا کیسا ہے اور بے قراری سے میرے پاس وہ آیا لیکن اس نے پوچھا بھی تو بس یہ کہ فلا کیسا ہے اور کچھ اشار ہمارے درمیہ کچھ بھی نہیں تقرار ہائے ہیں ہمارے درمیہ کچھ بھی نہیں تقرار ہائے ہیں دلائل سب دیئے لیکن وہی اکار ہائے ہیں دلائل سب دیئے لیکن وہی اکار آئے ہیں اور کہانی تو بہت ہی خوبصورت مور تک جاتی کہانی تو بہت ہی خوبصورت مور تک جاتی مگر اب کیا کریں گے مرکزی کردار آئے ہیں کہانی تو بہت ہی خوبصورت مور تک جاتی مگر اب کیا کریں گے مرکزی کردار آئے ہیں کوئش ہو دیا قضل کچھ اشار کے ایک قیامت کا کھاؤ آنکھیں تھی ایک قیامت کا کھاؤ آنکھیں تھی عشق طوفہ میں ناؤ آنکھیں ایک تحزیب تھا بدن اس کا ایک تحزیب تھا بدن اس کا اس پہ ایک رکھ رکھا آنکھیں ہے حش보다 Gothad ایک تحزیب تھا بدن اوز کا اس پہ رکھ رکھاؤ آنکھے جن کو اس نے کہ جن کو اس نے چراخ سمجھا تھا جن کو اس نے چراخ سمجھا تھا اس کو یہ تو بتاؤ آنکھ جن کو اس نے چراخ سمجھا تھا اس کو یہ تو بتاؤ آنکھیں تھی اور راستہ دل تلک تو جاتا تھا راستہ دل تلک تو جاتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ آنکھیں راستہ دل تلک تو جاتا تھا اس کا پہلا پڑاؤ آنکھیں مرکزت چندشار کے میری آنکھوں میں وہی خواب سجا ہے کہ جو تھا میری آنکھوں میں وہی خواب سجا ہے کہ جو تھا وہ دیا اب بھی دریچے میں جلا ہے بہت شکریہ وہ جو پہلے کے ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں وہ جو پہلے کے ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں تو کیا پہلے کا وہی اب بھی خدا ہے کہ جو تھا وہ جو پہلے کے بہت شکریہ وہ جو پہلے کے ہوا بہت شکریہ وہ جو پہلے کے ہوا کرتے تھے وہ لوگ نہیں تو کیا پہلے کا وہی اب بھی خدا ہے کہ جو تھا اور گو زمانے کے چلن وہ تو نہیں ہیں کہ جو تھے مجھ کو بس اتنا بتا تو تو میرا ہے کہ جو تھا وہ زمانے کے چلن وہ زمانے کے چلن وہ تو نہیں ہیں کہ جو تھے مجھ کو بس اتنا بتا تو تو میرا ہے کہ جو تھا اور شر سنیے گا کہ آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی اس کا دیا زخم ہرا ہے آج بھی آنکھ میری ویسے ہی نم ہے کہ جو تھی آج بھی اس کا دیا زفن ہرا ہے کہ جو تھا اور اس کی آہت بھی میرے پاس پڑی ہے اب تک اس کی آہت بھی میرے پاس پڑی ہے اب تک اس کا لہجہ میرے کمرے میں سجا ہے اس کی آہت بھی میرے پاس پڑی ہے اب تک اس کا لہجہ میرے کمرے میں سجا ہے کہ جو تھا اور آخری شیر ہے کہ اس کی سرگوشیاں تکیے پہ رکھی ہیں کہ جو تھیں اس کی سرگوشیاں تکیے پہ رکھی ہیں کہ جو تھیں اس کا غصہ بھی دھٹے بل پہ دھرا ہے اور غزل کی جو تکیے پہ رکھی ہیں کہ جو تھیں اس کا غصہ بھی تو ٹیبل پہ دھرا ہے کہ جو تھا اور غزل کی جو نشان سنانے کے بعد بھی میں آپ کو نظم سناؤں گی کہ ایک گلی میں مرتے ہی ایک شام سوہانی پڑتی ہے ایک گلی میں مرتے ہی ایک شام سوہانی پڑتی ہے اس کے گھر کے رستے میں بس یہی نشانی پڑتی ہے بہت شکریہ ایک گلی میں مرتے ہی شام سوہانی پڑتی ہے اس کے گھر کے رستے میں بس یہی نشانی پڑتی ہے پہلے پہل تو سب کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوں پہلے 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 سب کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوں آخر اس کو دل کی ساری بات بتائیں پہلے 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 پہل جذبوں پر جب پر جمع تو جینا مشکل ہوتا ہے دل کے آتشدان میں تھوڑی یاد جلانی پڑتی ہے اور وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے میرے اس کے ملن میں پوری رام کہانی پڑتی ہے وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے میرے اس کے ملن میں پوری رام کہانی پڑتی ہے اور آخری شعر ہے کہ میں ماضی کی جانبیوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں میں ماضی کی جانبیوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں اس رستے پہ آگے جا کر میری جوانی پڑتا ہے میں ماضی کی جانبیوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں اس رستے پہ آگے جا کر میری جوانی پڑتی ہے اور ایک گلی میں مرتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے اس کے ایک حد کے رستے میں بس یہ ہی نشانی پڑتی ہے نظم کا عنوان ہے خوابوں والی حویدی یہ جو ایک سامنے حویدی ہے جس پہ بابا کا نام لکھا ہے اس حویدی کے ایک ورانڈے میں میں فلیپی سجائی جاتی تھی کبھی شاعر بلائے جاتے تھے کبھی مجرے سجائے جاتے تھے اس کے دائیں طرف کی رہ داری جس میں تھی جا بجا حسین پڑتے جو ہواوں کے دوش پر رہتے اور بائیں طرف جو کمرے تھے ان میں سے ایک تھا جو میرا تھا میرے کمرے میں دو ہی چیزیں تھی ایک گڑیا جو میں نے رکھی تھی ایک گڑیا جو اب نہیں ہوگا میرے کمرے میں دو ہی چیزیں تھی ایک گڑیا جو میں نے رکھی تھی ایک گڑیا جو اب نہیں ہوگا گڑے گڑیا میں جو لڑائی تھی اس نے حلچل یہاں مچائی تھی گڑے گڑیا میں جو لڑائی تھی اس نے حلچل یہاں مچائی تھی بہت دھندلہ سا ایک منظر ہے یاد جو بار بار آتا ہے ایک آواز اپی کانوں میں کونچتی سی سنائی دیتی ہے اب جنازے پہ تم نہیں آنا تم کو صورت نہیں دکھاؤں گا بہت دھندلہ سا ایک منظر ہے یاد جو بار بار آتا ہے ایک آواز اپی کانوں میں کونچتی سی سنائی دیتی ہے اب جنازے پر تم نہیں آنا تم کو صورت نہیں دکھاؤں گا ایک سسکی سنائی دیتی ہے بین کرتی ہے ایک عورت بھی چند بچے بھی جیسے روتے ہیں پھر کہیں کاج کے کہیں برطن ایک چھناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں مجھ کو بھی جیسے ہوش آتا ہے دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا نہ حویدی ہے نہ ہرادار نہ جنازہ نہ سسکیاں ہے کہیں میرا کمرہ ہے اور بس میں ہوں کارنس پر سجی ہوئی گڑیا وہ بھی تنہا ہے میں بھی تنہا ہوں چند شاد لدہ جی کی فرمائش پر اتنی جلدی تو تمہیں میں بھی بھولانے کی نہیں اتنی جلدی تو تمہیں میں بھی بھولانے کی نہیں ابھا دیلی پہ میں سرسو تو جمانے کی نہیں جتنے بھی خواب تھے آنکھوں میں اٹھا لائی ہوں جتنے بھی خواب تھے آنکھوں میں اٹھا لائی ہوں جتنے بھی خواب تھے آنکھوں میں اٹھا لائی ہوں بینہ تعبیر تیرے درسے میں جانے کی نہیں اور مجھ سے ہوتے نہیں پرداشت یہ نخرے بخرے مجھ سے ہوتے نہیں پرداشت یہ نخرے بخرے اب نہ آئے تو تمہیں میں بھی بلانے کی نہیں مجھ سے ہوتے نہیں پرداشت یہ نخرے بخرے اب نہ آئے تو تمہیں میں بھی بلانے کی نہیں اور تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مگر تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مگر یاد رکھنا میں تمہیں اپ کے منعنے تم چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ مگر یاد رکھنا میں تمہیں اپ کے منعنے بہت شکریہ سیما غزل صاحبہ آپ نے ان کی خوبصورت شاعری سنی لزمیں سنی غزلیں سنی غزل کے لیے یہ کہا جاتا ہے جب لوگ شاعری کا آغاز کرتے ہیں تو غزل سے کرتے ہیں کہ غزل نسبتاً آسان ہوتی یہ کہنا ہے کہ آپ نے پہلا بھی سرا کسی مزاج میں کہا دوسرا شیئر کسی مزاج میں کہا تسرا شیئر کسی مزاج میں کہا لیکن نظم کہنا ایک مشکل کام ہے اور جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے شاہد کلاتے ہیں اس حوالے سے کہ کسی خیال کو یا کسی مضمون ہو جب آپ نظم کی صورت دیتے ہیں تو اس میں انداز مربوط ہوتا ہے یعنی کہ اس کا آغاز اس کا درمیان اور اس کا اختیام جب تک اس میں تسلسل نہ ہوگا تو نظم جہے خوبے مقصد ہو جاتی ہے اس لئے اسازہ ایک جو اردو کے معصرین میں ہے وہ یقیناً ان کی پہچان ہمیشہ نظم لئی ہے غزل بھی کہی لیکن نظم لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاعری کی آغاز ہی نظم سے کرتے ہیں ایک صاحب نے ایک نظم لکھی اس کا نام سا میں کس لئے زندہ ہوں غورت فرمائیے گا میں کس لئے زندہ ہوں کس لئے زندہ ہوں کس لئے زندہ ہوں کس لئے زندہ ہوں